دوستو وارن بفٹ کی کمپنی برکشائر ہوتھوے نے 1988 اور 1994 میں کل ملا کر کوکا کولا کے 400 ملین شیئرز خریدے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج تک انہوں نے 400 ملین شیئرز میں سے ایک بھی شیئر نہیں بیچا ہے صرف وارن بفٹ ہی نہیں آپ جتنے بھی ٹاپ انویسٹرز کو دیکھیں آپ یہی پائیں گے کہ وہ اپنے شیئرز کو ہولڈ ہی کرتے ہیں نہ کہ شیئر پرائس مڑ جانے پر انہیں بیج دیتے ہیں ایسے میں آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ آخر وہ پیسے کماتے کیسے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ تو شیئر مارکٹ میں کیپٹل گین سے ہی پیسے کماتے ہیں یعنی کہ وہ بائی لو سیل ہائی والے طریقے کو فالو کرتے ہیں دوستو شیئر مارکٹ میں پیسے کمانے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو کہ ٹاپ انویسٹرز فالو کرتے ہیں یہ طریقہ ہے بائی اینڈ ہورڈ جس میں ایک انویسٹر کیپٹل گین کے ساتھ ڈیویڈنڈ کے طور پر شیئر مارکٹ سے ریگولر بیسس پہ پیسے کماتے ہیں اور وہ بھی بینہ کچھ کیے ڈیویڈنڈ پیسیو انکم کا ایک بہت ہی بہترین سورس ہے اور ساتھ ہی پیسوں کو کام پہ لگا کر پیسے کمانے کا یہ بہترین اگزیمپل ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پاور آف ڈیویڈنڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں اور کیسے آپ اس کی مدد سے شیئر مارکٹ سے لانگ ٹرم میں ریگولر پیسیو انکم کما سکتے ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ ہوتے کیا ہیں اور کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہی کیوں ہے دوستو جب بھی کوئی کمپنی پروفٹ کماتی ہے تو ان کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں پہلا یہ کہ وہ پورے پروفٹ کو کمپنی کی گروت اور ایکسپینشن کے لیے ری انویسٹ کرتے ہیں یا پھر دوسرا یہ کہ وہ پروفٹ کے کچھ حصے کو ری انویسٹ کر کے اور باقی کے حصے کو اپنے شیئر ہولڈرز کے بیچ ان کے نمبر آف شیئر ہولڈنگ کے حساب سے بانٹتے ہیں اس شیئرڈ پروفٹ کو ہی ڈیویڈنڈ کہاں جاتا ہے جب بھی آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی اونرشپ کا بہت ہی چھوٹا سا پارٹ آپ کو ملتا ہے اس لیے اگر وہ کمپنی پروفٹ کماتی ہے تو اس پروفٹ پہ آپ کا بھی حق ہوتا ہے اور یہی پروفٹ کا پارٹ آپ کو ڈیویڈنڈ کے طور پر دیا جاتا ہے کوکاکولا کے سیئو کی سیلری 18 ملین ڈالر ہے لیکن اس کے لیے انہیں کافی کام کرنا پڑتا ہے لیکن وہیں وارن بفٹ کوکاکولا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ کوکاکولا کے شیئرز ہولڈ کر کے اس سال میں 600 ملین ڈالر سے بھی زیادہ کا ڈیویڈنڈ انکم کماتے ہیں اس لیے ڈیویڈنڈ پیسیو انکم کا ایک بہت ہی بہترین سورس مانا جاتا ہے ٹھیک کمپاؤنڈنگ کی طرح ہمیں ڈیویڈنڈ کی بھی ایکچول پاور لاؤنگ ڈرم میں دیکھنے کو ملتی ہے اب جیسے اگزیمپل کے لیے وارن بفٹ کو کوکاکولا سے 1995 میں اپنے ایک بلین ڈالر انویسمنٹ پر 85 ملین ڈالر کا ڈیویڈنڈ ملا تھا لیکن آج انہیں اسی اماؤن پر 600 ملین ڈالر کا ڈیویڈنڈ ملتا ہے ڈیویڈنڈ کی اس پاور کو ہم ویڈیو کی آخر میں کافی ڈیٹیل سے سمجھیں گے فلحال ہم جانتے ہیں کہ کیوں کچھ کمپنیز ڈیویڈنڈ دیتی ہیں اور کچھ کمپنیز ڈیویڈنڈ نہیں دیتی اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دو hypothetical کمپنیز X اور Y کا اگزیمپل لینا ہے کمپنی X اور کمپنی Y دونوں ہی آٹو موبائلز بناتی ہیں لیکن کمپنی X کچھ ہی سال پرانی ہے کمپنی X کو گرو کرنے کے لیے نئی فیکٹریز بنانی ہے پروڈکشنز بڑھانے کے لیے نئی ایکوپنٹس خریدنی ہے اور اپنے پروڈکٹس کی مارکٹنگ کرنی ہے تاکہ وہ مارکٹ میں اپنی برینڈ ویلیو بنا سکے اور ایک سکسیسفل کمپنی بن سکے اسی وجہ سے کمپنی X کو گرو کرنے کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوستوں اسی لیے کمپنی X اپنے سارے پروفٹس کو ری انویسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیویڈنڈ نہیں دیتی ہے جبکہ دوسری طرف کمپنی Y کافی پرانی کمپنی ہے جس کی دنیا بھر میں کئی ساری فیکٹریز ہیں ان کے پاس سبھی ضرورت کی مشینز اور ایکوئیپمنٹس ہیں اور انہیں پروڈکشن ریقوائرمنٹ اچیو کرنے میں کبھی کوئی پروبلم نہیں ہوتی ساتھ ہی ان کی مارکٹ میں اچھی برینڈنگ ہے اور یہ کافی پاپیولر کمپنی ہے اس لیے جب بھی انہیں پروفٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس پیسے ری انویسٹ کرنے کے لیے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے اسی وجہ سے یہ کمپنیز اپنے پروفٹ کو اپنے شیئر ہولڈرز کے بیچ بانٹ دیتی ہے ایک کمپنی جب چاہے ڈیویڈنڈ دینا شروع کر سکتی ہے اور جب چاہے ڈیویڈنڈ دینا بند بھی کر سکتی ہے یہ پوری طرح اس کمپنی کے اور اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ ڈیویڈنڈ انکم کمانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی کمپنی میں انویسٹ کریں جو کہ کئی سالوں سے ریگولر ڈیویڈنڈ دیتی آ رہی ہیں اور جن کے فنڈامینٹلز اچھے ہوں ساتھی آپ کو ان کے ڈیویڈنڈ پی آؤٹ ریشیو کو بھی ضرور چیک کرنا چاہیے ڈیویڈنڈ پی آؤٹ ریشیو یہ بتاتا ہے کہ کوئی کمپنی اپنے پروفٹ کا کتنا پرسنڈ ڈیویڈنڈ دینے کے لیے خرچ کرتی ہے جیسے کہ اگر کسی کمپنی کے لیے ڈیویڈنڈ پی آؤٹ ریشیو ساٹ پرسنڈ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کمپنی کو سو روپے کا پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کمپنی چالیس روپے گروت پر ری انویسٹ کرے گی اور ساٹھ روپے ڈیویڈنڈ کے لیے دے گی آپ کو ہمیشہ ایسی ہی ڈیویڈنڈ پی آؤٹ ریشیو پچاس سے کم ہو اور اگر کسی کمپنی کا ڈیویڈنڈ پی آؤٹ ریشیو بہت زیادہ ہے تو یہ درشاتہ ہے کہ اس کمپنی کا گروت سکوپ کافی کم ہے اور وہ کمپنی اب کافی سٹیبل ہو چکی ہے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ انکم کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے ڈیویڈن انکم کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے ڈیویڈنڈ ہیلڈ کے بارے میں جاننا ہوگا یہ ایک فائنینشل ریشیو ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی کمپنی آپ کو پر روپی انویسٹمنٹ پر کتنے پرسنٹ کا ڈیویڈنڈ دیتی ہے جیسے کہ اگر کسی سٹاک کا ڈیویڈنڈ ہیلڈ پانچ پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپنی ایک ہزار روپے کے انویسٹمنٹ پر آپ کو ایک سال میں پچاس روپے کا ڈیویڈنڈ دے گی انڈیا میں آپ فریکشنز میں شیئر نہیں خرید سکتے ہیں اس لیے آپ کو ڈیویڈنڈ پر شیئر کیلکولیٹ کرنا آنا چاہیے ڈیویڈنڈ پر شیئر کا میتھمیٹیکل فارمولا ہوتا ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ ملٹیپلائیڈ بائی 3400 یعنی کہ 136 روپے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بجاج آٹو کے 1000 شیئرز ہیں تو آپ ہر سال 136,000 روپے صرف ڈیویڈنڈ انکم کے طور پر کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کیپٹل گین کی وجہ سے آپ کی انویسٹڈ اماؤنڈ کی ویلیو بھی پڑھتی رہے گی ڈیویڈنڈ کی ایکچول پاور آپ کو تب دیکھنے کو ملتی ہے جب آپ کسی کمپنی میں بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ بھی لمبے سمیے کے لیے اسے سمجھنے کے لیے ہم بجاج آٹو لیمیٹیڈ کی ڈیویڈنڈ ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں دوستو 2008 میں بجاج آٹو کے ایک شیئر کا پرائس 200 روپے کے قریب تھا اگر آپ 10 لاکھ روپے اس سمیے انویسٹ کرتے تو آپ اس کمپنی کے 5,000 شیئر خرید پاتے 2008 میں بجاج آٹو ایک شیئر پر 20 روپے کا ڈیویڈنڈ دیتا تھا یعنی کہ ان کا ڈیویڈنڈ یلڈ 10% تھا کیونکہ آپ کے پاس بجاج آٹو کے 5,000 شیئر تھے اس لیے آپ کو 2008 میں 1 لاکھ روپے کا ڈیویڈنڈ ملتا آج 2021 میں بجاج آٹو کے ایک شیئر کا پرائس 3,400 روپے کے قریب ہے لیکن اس کا ڈیویڈنڈ یلڈ صرف 4% ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ڈیویڈنڈ پر شیئر قریب 136 روپے نکل کر آتا ہے کیونکہ آپ نے بجاج آٹو کے 5,000 شیئر ہولڈ کر کے رکھے ہیں اس لیے آپ کو 2021 میں 6,80,000 روپے صرف ڈیویڈنڈ انکم کے طور پر ملتے اس کے علاوہ آپ کا 10,000,000 روپے کا انویسٹمنٹ اپگرو ہو کر 1,70,000,000 روپے کا ہو چکا ہوتا پیسیو انکم کا اس سے بہتر اگزیمپل آپ کو شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے گا دوستو ریال لائف میں ایسے ہزاروں انویسٹرز ہیں جو کہ ڈیویڈنڈ کے ان سٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں اور اپنے شیئرز کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں وہ ان شیئرز کو تبھی بیجتے ہیں جب وہ کمپنی نون پروفیٹیبل ہو جاتی ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ سب کے لیے ایسے ہی کام کرتا ہے اور کیا آپ بھی ڈیویڈنڈ پیئنگ آپ کو گروڈ سٹاک اور میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ اپنا ریٹائرمنٹ سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور فیوڈر پلاننگ میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ کے لیے ڈیویڈنڈ سٹاک کافی بہتر ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو صرف اس سٹاک میں لگاتار انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ اس کمپنی کے زیادہ سے زیادہ شیئرز ہولڈ کر سکیں اگر آپ کسی سٹاک میں بہت زیادہ شیئرز ہولڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسے میں آپ کے لیے دیویڈنڈ انکم کافی کم ہوتی ہے جس سے کہ آپ کی لائف میں کوئی دیپلی سمجھیں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی شیئر مارکٹ اور فائنانس سے جڑے اور بھی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں